نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما عباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم وسلم علی سامین محترم یہ میری اور آپ کی خوشبختی ہے کہ آج ہم سب قطبِ عالم حضرت غوثِ زمان پیر پتھان حضرت شاہ سلیمان توسیر رحمت اللہ علی کے سالانہ عرص کی اس محفلِ چراغ میں محفلِ چراغہ میں حاضر ہیں یوں تو اس بارگاہ میں حاضری ہوئی اور ہمارا سلسلہ سلسلہِ عالیہ چشتیہ حضرت شمس العارفین حضرت خاجہِ خاجگان شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علی کے حوالے سے گولڑا شیف تک پہنچا میرے جدی امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی نسبت آپ سے تھی یہ بہت بڑا افتخار ہے کہ ہم ان لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں جنہوں نے برے صغیرے پاک و ہند میں توحید و رسالت کی شمع روشن کی میں اپنے خطابات میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ توحید و رسالت کی جو شمع روشن کی وہ اولیاء اللہ نے روشن فرمائی علماء ظاہر میں اور علماء روحانی ربانی میں یہی فرق ہے کہ آج ڈیڑھ سو سال گزر چکا ہے لیکن پیر پھٹان کے آستانہ فیض کاشانہ پر آج بھی ایک جمع غفیر حاضر ہے اور یہ کیا بات ہے یہی بات ہے کہ اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حضرت شیخ کا وہ تعلق تھا وہ بندگی پیش کی کہ قیامت تک ان لوگوں کے آستانوں پر لوگ اپنی عقیدتوں کے سر خم کرتے رہیں گے سلسلہ آلیہ چشتیہ کہ سرحلقہ حضرت خاجہ خاجگاہ موین الدین اجبیری رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان میں اشاعت اسلام فرمائی آج دوسرے مسالک کے مسلک کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین پھیلایا ہم مانتے ہیں کہ علماء امت نے بڑی خدمت کی لیکن صوفیاء کی خدمات آپ کے سامنے ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے آستانے کو دیکھئے حضرت غریب نواز اجمیری کے آستانے کو حضرت خاجہ کتب صاحب کے حضرت بابا فرید بنج شکر کے آستانے کو ملازہ فرمایا اور دیکھیں کہ ان کے مزارات پر جا کر آج بھی ہمیں سکون ملتا ہے یہ کیا دولت تھی اکبر الابادی نے کیا خوب کہا تھا کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں اور پھر انہوں نے بلکہ علامہ نے کہا تھا کہ نہ کتابوں سے نکالج کے اثر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا تو یہی کشش آپ کو بھی اور مجھے بھی اس آستانے پر لائی ہے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا صرف ایک بات جو خالصتاً دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں آج کل مناقب المحبوبین کا مطالعہ کر رہا ہوں فارسی میں ہے اور اس میں حضرت پیر پتھان اور حضرت قبل عالم نور محمد مہاروی علیہ رحمت کے حالات پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو رہا ہے اور حضرت خاجہ اللہ بخشت و سوی رحمت اللہ علیہ کے حالات کیا یہ لوگ تھے کیا عظیم ہستیاں تھیں یہ کہ جوں جوں ان کے حالات باشعور آدمی اور دل میں اللہ کی لگن رکھنے والا آدمی حالات جس قدر پڑھتا جاتا ہے اس کے دل میں ان شخصیات کی محبت بڑھتی جاتی ہے سادگی بے ریائی بے نفسی خلوص ہر کام میں دین کی اشاعت میں بزل و سخا میں ان اللہ کے مقبولوں کا کوئی ثانی نہیں انہی کے دم سے بہار ہے اللہ تعالی یہ بہار سلامت رکھے اور ہمیں اور آپ کو دیکھنا نصیب کرے حضرت پیر پتھان کے خدمت میں بارگاہ عالی میں میں ایک روای پیش کرتا ہوں کہ چشتی ہیں بڑے فقیر ہیں پیر پتھان چشتی ہیں بڑے فقیر ہیں پیر پتھان چشتی ہیں بڑے فقیر ہیں پیر پتھان ہر رنگ میں بے نظیر ہیں پیر پتھان تھے محر علی کے پیر جن پر قربان پیروں میں ایسے پیر ہیں پیر پتھان چشتی پیر بڑے فقیر ہیں پیر پتھان ہر رنگ میں بے نظیر ہیں پیر پتھان تھے محر علی کے پیر جن پر پربان پیروں میں ایسے پیر ہیں پیر پتھان چند شیر حضرت چونکہ ہمارا سلسلہ علیہ چشتی نظامیہ ہے اس حوالے سے میں دو چند روائیاں پیش کروں گا مقام در اولیاء کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے ارے یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے ایمان ایمان، یقین، سکون، رسالت، توحید سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے درسے درسگاہوں کی تعلیم کا انداز جدا گانا ہوتا ہے اور اولیاء اللہ کی درسگاہ کا جو انداز ہے اس روائی میں میں پیش کرتا ہوں کہ عبرو کے ایک انتباہ سے ملتی ہے عبرو کے ایک انتباہ سے ملتی ہے دنیا نظر کی راہ سے ملتی ہے عبرو کے ایک انتباہ سے ملتی ہے دنیا نظر کی راہ سے ملتی ہے تدریس نہیں یہاں کی محتاج حروف تدریس نہیں یہاں کی محتاج حروف تعلیم یہاں نگاہ سے ملتی ہے تدریس نہیں یہاں کی محتاجِ حروف تعلیم یہاں نگاہ سے ملکی ہے بابا ہیں حضرت بابا فرید گنجے شکر بابا ہیں فلک سریر ہیں گنجے شکر بابا ہیں فلک سریر ہیں گنجے شکر چشتی پیروں کے پیر ہیں گنجے شکر پیرے ہوئے تھے جو ماں سے واللہ سے رخ پیرے ہوئے تھے جو ماں سے واللہ سے رخ اللہ کے وہ فقیر ہیں گنجے شکر حضرت سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں کہ دیتی ہے دلوں کو شاد کامی نسبت دیتی ہے دلوں کو شاد کامی نسبت ہے قابل فخر یہ گرامی نسبت ہے قابل فخر یہ گرامی نسبت صد شکر کہ محبوب الہی کے طفیل حاصل ہے نصیر کو نظامی نسبت صد شکر کہ محبوب الہی کے طفیل حاصل ہے نصیر کو چند شیر حضرت سلطان الہند غریب نواز محین الدین اجمیری کی بارگاہ میں ارز کرتا ہوں حضرات درہ ذوق اور توجہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ ذوق کی بارگاہ ہے یہ درس خشک نہیں ہے یہ محبت کی محبت کا درس ہے کہ میرا جہاں میں ظہور و خفا مہینی ہے میرا جہاں میں ظہور و خفا مہینی ہے میں وہ ہوں جس کی فناو بقا مہینی ہے میں وہ ہوں جس کی فناو بقا مہینی ہے ہم اہلِ چشت ہیں خاجہ کے چاہنے والے ہم اہلِ چشت ہیں خاجہ کے چاہنے والے ہمارے شہر کی آب و ہوا مہینی ہے ہم اہلِ چشت ہیں خاجہ کے چاہنے والے ہمارے شہر کی آب و ہوا مہینی ہے کھلا ہوا ہے ترے غوثِ پاک و خاجہ مہین کھلا ہوا ہے ترے غوثِ پاک و خاجہ مہین یہ قادری تو وہ دار و شفا مہینی ہے یہ قادری تو وہ دار و شفا مہینی ہے ولائے خاجہ سے سرشار ہیں تمام ولی ولائے خاجہ سے سرشار ہیں تمام ولی خدا گواہ کے ہر با خدا مہینی ہے خدا گواہ کے ہر با خدا مہینی ہے جلو میں اپنے حجوم تجلیات لیے جلو میں اپنے حجوم تجلیات لیے یہ کوئی قادری بیٹھا ہے یا مہینی ہے جلو میں اپنے حجوم تجلیات لیے یہ کوئی قادری بیٹھا ہے یا مہینی ہے گدائے خاجہِ اجمیر ہوں بحمد اللہ گدائے خاجہِ اجمیر ہوں بحمد اللہ میری حیات کا رنگِ غنہ مہینی ہے میرے طریق سے خارج ہے مسلحت پوشی میرے طریق سے خارج ہے مسلحت کوشی فقیر قول و عمل میں کھلا مہینی ہے میرے طریق سے خارج ہے مسلحت کوشی فقیر قول و عمل میں کھلا مہینی ہے مثالِ آئینہ شفاف ہے میری فطرت مثالِ آئینہ شفاف ہے میری فطرت خدا کا شکر کے جوہر میرا مہینی ہے مثالِ آئینہ شفاف ہے میری فطرت خدا کا شکر کے جوہر میرا مہینی ہے میری سرشت میں شامل ہے خوہِ بچھکنی میرا مزاج بفضلِ خدا مہینی ہے میری سرشت میں شامل ہے خوہِ بچھکنی میرا مزاج بفضلِ خدا مہینی ہے شیر پیش کر رہا ہوں توجہ طلب کہ مہینیوں کا تو شیوہ ہے قربتوں کا فروغ مہینیوں کا تو شیوہ ہے قربتوں کو قربتوں کا فروغ جو دوریاں نہ مٹا دے وہ کیا مہینی ہے مہینیوں کا تو شیوہ ہے مہینیوں کا تو شیوہ ہے قربتوں کا فروغ جو دوریاں نہ مٹا دے وہ کیا مہینی ہے ایک شیر توجہ طلب ہے یہ ناکدانہ تخاطب بجا مگر حضرت رہے خیال کے بندہ ذرا مہینی ہے یہ ناکدانہ تخاطب بجا مگر حضرت رہے خیال کے بندہ ذرا مہینی ہے اور وہ جس نے پھول کھلائے ہیں لفظ و معنی کے وہ ایک شاعر رنگی نوا مہینی ہے اور آخری شیر ہے یہ محفل جمی رہے گی اور انشاءاللہ تا قیامت جمی رہے گی اس شیر کے بعد میں حضرت سے حضرت خاجہ حمیز الدین صاحب سے خاجہ تعالیٰ سے میں اجازت چاہوں گا ہم نے ملتان پہنچنا ہے رات کا سفر ہے تو اس شیر کے بعد میں اجازت چاہوں گا حاضری مقصود تھی اور حضرت کی بارگاہ میں یہ نظرانہ عقیدت پیش کرنا تھا مقتہ پیش کیا ہے کہ نصیر نصیر دین مطین نصیر غالب نے کہا تھا کہ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور شوراں کو تھوڑی سی تعلی کی اجازت ہوتی ہے نصیر دین مطین خود کو کر دیا ثابت نصیر دین مطین خود کو کر دیا ثابت نصیر تو تو بڑے کام کا مہینی ہے نصیر دین مطین خود کو کر دیا ثابت نصیر تو تو بڑے کام کا مہینی ہے میرا جہاں میں ظہور و خفا مہینی ہے میں وہ ہوں جس کی فناؤ و بقا مہینی ہے میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی تو نہیں چاہتا کہ میں اس محفل سے اجازت چاہوں لیکن چونکہ سفر دراز ہے اس لیے میں بہت خلوص کے ساتھ نیاز کے ساتھ اجازت چاہوں گا بندہ نوازی ملکو کمی چیزیں ہیں کمی چیزیں ہیں کمی چیزیں ہیں کمی چیزیں ہیں یہاں گوٹو گوٹو موسیقی